آٹھویں صدی کے شروعات میں ہسپانوی سلطنت کے جولین نامی ایک درباری کی فریاد پر کہہروان کے حاکم موسیٰ بن نصیر نے بادشاہ روڈرک کے ظلم و ستم کو روکنے کے لیے اپنے ایک قابل سپاہ سالار تاریخ بن زیاد کو سپین پر لشکر کشی کرنے کا حکم دیا لہٰذا تیس اپریل سات سو گیارہ اسوی کو تاریخ بن زیاد اپنے سات ہزار ساتھیوں کے ہمراہ کشتی میں سوار ہو کر سپین کے ساحل پر اترے اور اپنی ساری کشتیاں جلا دی تاکہ فوج فرار کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے جبکہ دوسری طرف شہنشاہ روڈرک نے ایک لاکھ فوج کو لے کر تاریخ بن زیاد کی طرف پیش قدمی کی اٹھائیس رمضان بانوے ہجری کو لاجینڈا جھیل کے قریب دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا تاریخ بن زیاد نے ایک ہی دن میں روڈرک کو بد ترین شکست دی اس فتح کے بعد تاریخ نے بغیر کسی لڑائی کے سپین کے دارالحکومت پر بھی قبضہ کر لیا اور پھر تاریخ بن زیاد کو ہسپانیا کا گورنر بنا دیا گیا